اسلام علیکم گائز بیلکم ٹو بیک مائی یوٹیپ چینل میں آپ کی ہوسو نا امید کرتی ہوں آپ کو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے اور آج فرایڈ ڈے ویلوگ میں نے غلط کہا ہے تو نے صحیح کہا ہے تو آج ہے فرایڈ ڈے اور آج کا ویلوگ اس طرح سے میں کتنے دنوں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں میرا کیمرہ بلکل خراب ہو گیا ایک سیکنن یہ نا یہاں پہ رہا کچن میں ہوں یہ نا دھوند وہ سموک سموک لگ رہا ہے تو جیسا کہ میں نے کافی دنیوں کہہ رہی ہوں کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں کہ میری امی کی برسی ہے میں نے جیسا کہ تذبیاں قرآن پاک حدیع کروایا سب کو دیکھیں وقت کیسے گزرا پزا نہیں چلا کہ آج فرایڈ ڈے ہے ہر میری امی کی برسی ہے اور میں کیا کہوں بس کھانا بھار سے تیار ہو رہا ہے لیکن جو میٹھا ہے نا حلوہ وہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں وہ اپنے ہاتھوں سے گھر میں ہی تیار کروں تو بھابی اور میں دونوں مل کر حلوہ گھر میں ریڈی کریں گے بس آپ لوگوں مرسل ہمارے ساتھ رہی گا میں آپ کو دکھاؤں گی میری ویڈیو فول واش کرنی ہے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ بند ہی رہوں جڑی رہوں اور مجھے آپ لوگوں کا پیار چاہیے مجھے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دینا ہے تاکہ میں نینے بلوگز بناوں آپ کے لئے نینے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں اور بھابی بس آپ کی دعاوں سے حلوہ تیار کریں گے دعا کیجئے کہ اللہ خیار کرے اور اچھ سے حلوہ بن جائے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اور ساتھ بھی بھابی کو بھی اور میں کیا بولوں بس یہ یہ آپ لوگوں سے دعا کہ کل جو ہے قرآن خانی رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور خیر خیریت سے ہو جائے سب کچھ اچھے طریقے سے اور ہم حلوہ تریڈی کرنے لگے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کچن میں لیکن بھابی میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ گھی کا پیکٹ ایک پیکٹ اور کی طرح ہے بھابی ایک میں نے ادھر ڈال دیا اچھا وہ ہوگئے اس کو ہم گرم پانی میں کریں گے یہ اچھے طریقے سے ساکھ ہو جائے یہ ایسی ہو جائے گا اس کو وہ آشکر لیں گے لیکن اگر ہم اسے ڈالیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں اچھ ہو جائیں گے یہ تو ابھی نکال لیں گے اسے لئے ڈالیں گے یہ دیکھیں بھابی نے پلیٹ میں ڈالا تو کیسے یہ دیکھیں اور الحمدللہ یہاں پہ یہ چائے بھابی کی چائے وہ پانی گرم ہو رہے چائے دیکھیں بھابی نے جگر آ دیا تھا وہ میری چائے نہیں نکال لیں یہ چائے میں ملائی لازمی بھیتی ہوں اور شام کا ٹائم میں ہم لوگ کچن نکرے گے یہ کچن میں برطن یہ ہم نے سوجی کو بھگو کے رکھا ہے دودھ میں تو ساتھ آپ کو پتا ہے ساتھ یہ دیکھیں فش ساتھ یہ ہوتا ہے اللہ تمہیں دیکھیں فش آپ کو پتا ہے جو انسان دنیا سے چلا جائے ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے ان کی برسی میں یا چالیس میں تو ان کی پسند کی چیزیں بنتی ہیں اور اس میں نیاز کیا جاتا ہے تو میں نے اپنی امی کی پسند کیلئے بنایا ہے یہ میں نے ایک بنا کے ہی جائے نیاز دی جاتی ہے پسند دیدہ چیزوں پر تو میں نے زیادہ کچھ نہیں جو جو میری امی جان کو پسند تو میں نے وہ بنایا یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ میں نے پیک کر دیا یہ بھی بھوناوا چکن میں نے تیار کیا ہے تو ساتھ یہ ہم لوگوں نے دن کو بریانی پہتی وہ اور ساتھ یہ میں فش کا سالن کنا ہوں گی جو میری امی کو بہت پسند تھا اور ساتھ اور ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے گوش چڑھایا یہ دیکھیں یہ بس آپ کو سموک کی طرح نظر نہیں ہوگا لیکن بہرحال آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی یہ دیکھیں برنل یہ برنل کو ہم یہاں بھی بیچ میں کریں گے پہ یہاں پہ ہی ہلوے کی ہلوے اسی چولے پہ بنائیں گے کیونکہ اس پلے میں جگہ ہاں پہ بنائیں نہیں ہو سکے ہلوے کی تو ہم ادھر بنائیں گے چلے ٹھیک ہاں میرے ساتھ رہے گا بابی یہ سافکار یہ پانی میں ڈالیں گے زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی پروسس چائے بھی پیتی ہوں ساتھ ساتھ سب کچھ دکھاتی ہوں اوکے گائز یہ دیکھیں گائز ہم نے ہی کو ہم نے گرم کر کے یہ سوجی ہم نے ڈال دے جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا اور اب اس کی ہم بنائی کریں گے بنائی کریں گے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ اور شگر ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ رہئے گا پھر میں آپ کو جیسا ہوگا جیسے بتاتے جائیں یہ دیکھیں گائز میں تو تھک گئی تھی اب بابی لگی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگا آ رہی ہوگا نظر آ ہی رہا ہوگا یہ دیکھیں دیکھیں ہم نے ایک پیکٹ ایک ڈال چکے دوسرا ہاں ڈال چکے اور دوسرا پورا ہی جائے ہاں ڈال چکے ہاں ڈال چکے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ہمارا پانلی ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً ایک سے سوہ گھنٹے کی میلت یہ سب کل کھا کے بتائیں گے آپ لوگ دیکھ کے بتائیں آپ کو کسا لگ رہا ہے چلیں اب اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پرائی فروٹ کے کچھ ایٹم بہت سارے تو نہیں تھوڑے سے یہ دیکھیں گائز میں نے ایک ہاسی موپائل پڑا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے اور سونیا سوچمت چلا رہی ہے میں سار سار ڈرائی فروٹ آ رہی ہے اس لئے آج مجھے بولنا پڑ رہے ہیں اس کے سونیا چاہتی ہے میں بھی تھوڑا تھوڑا بولوں مجھے بولنے میں بہت شرم آتی ہے کیمرے کے سامنے پدا نہیں میری آواز کیسی لگتے گی اس وجہ سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کٹی لیا تھا اس لئے اب میں پان لے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کشمش ہے جو ہم لوگوں نے دھو کے اور یہ اس میں ڈال دی ہے یہ اب اچھے سے نرم ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کے اپنوں میں یہ کشمش کے موہ میں جو ڈڑنیا تھی ابو کو دیتی نکال لیکن کسی کسی بھی یہ ہم لوگ ابو کو دے آئے تھے کہ ابو آپ بیٹھے بیٹھے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں آپ کو خود دیکھ رہا ہوگا آپ نے ضرور بتانا ہے یہ ہلوہ کیسا بنا لیکن اپنے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیاز کی چیز ہے لیاز کی چیز کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے اور ہم اپنی تعریف کر بھی نہیں رہیں کیونکہ یہ ہلوہ بہت زبدست بنا ہے لیکن اس میں محنت بھی بہت ہوئی ہے یا آپ کو نہیں پتا ہے اس میں کتنی محنت ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے بس آپ نے دعاوں میں یاد رہنا ہے ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے اور بس اچھے سے کل ختم ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی کو ریسپی چاہیے تو ہم ضرور دیں گے کسی دن بھابی کا انٹرویو لیں گے ہم لوگ تو میں وہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی اور یہ پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کیا کیا آتا ہے بنانا کیا کیا نیتا ہے ان کی اصلیت ہمیں پتہ چلے گی اس انٹریوں میں ہاں تو اللہ کا شکر صاحب آتا ہے آپ لوگ دیکھ تو رہے ہوگتے ہیں اس کے ویلوگ میں ڈیلی کا کھانا میں ہی بنا رہی ہوتی ہوں اس لیے آپ لوگوں کو کو بتائیں گے میں کیا کیا بنا رہی ہی میں نے انہیں چھوڑا ہے تاکہ کھانا بنانا سیکھ لے دیکھیں میں تو روسو ترکے جانے والی ہوں میں بہت شروز بناتی ہو یہ دیکھیں کتنا زبرداز سے ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ تعالی اس میں برکت دیں اور یہ کل اچھ سے پورا ہو جائے اور سب کو پسند آجے تو آپ کو خدمت ہی ساتھ میں آتے ہیں پھر ہم آپ لیکنوں کو چاہمہ پسند آجیں دیکھاؤں گی اس پاری کی ساتھ میں کل کی روٹین بھی آپ کو دکھاؤں گے کتنے گیسٹ آئیں کیا کچھ ہوا اور میں آپ کو ضرور ویو بھی ضرور دکھاؤں گی اسی ویلوگ میں تو یہ ویلوگ میں کل تک ہی چلتا رہے گا تو ابھی تک کے لیے بائے میں باقی صبح انشاءاللہ جس طرح گیسٹ آئیں گے پھر جو بھی ہوگا میں وہ ضرور دکھاؤں گے اور دوسرا آج اس میں وائز آور میں نے کی ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ لائپ دینے ہیں اور سبسکرائب بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے دیکھ کے سبسکرائب لازمی کرنا ہے کیونکہ اس میں وائز آور فرس ٹائم میں نے کی ہے اور گائز پھر یہ نا میں ابھی یہ ویلوگ تو خیرے انڈ نہیں کروں گی ابھی میں انڈ کر رہی ہوں ہمارا حلوہ تیار ہو چکے باقیس کے ساتھ کل صبح ملتے ہیں دیکھتے ہیں پھر میں ویلوگ میں کل ہی اپنے انڈ کروں گی ملتے ہیں پھر میں اپنے انڈ کروں گی سلام علیکم جی صبح ہو چکی ہے اور گیسٹ آ رہے ہیں کرنخانی کے لئے سای افتیاریں ریڈی ہو چکی ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کو ہیلو کروں کل کی جو ویڈیو کی پروسس چلتی رہی ہے تو آج کا پروسس یہ ہے کہ میں آپ کو سارا سارا ویو دکھاؤں گی سارا ویو دکھاؤں گی بھابی آئی ہیں اچھا ایک سکین ٹھا ہے چیزیں سترکو ہم نے آج کا مطابق لرقات نہیں شکر لے باہ Together مجھے دائے سیری کے ہاتھ سے خراب بہت سے ہر آئے ہیں وہ جا گلاس فانے سب بھر ہے ابھیمارہ ممارکہ 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 ہاتھا ہوں شپر لے کیا ہمارکہ ممارکہ ممارکہ دیکھیں یہ ان کا بھی ایک ہوتا ہے میں اپنے بلاغ کو یہی پیار کرتی ہوں